بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابرز انٹرڈکشن ٹو سی پلس ویس پروگرامنگ سریز کے اس ویڈیو کے اندر جو ٹاپک آج ہم کور کریں گے وہ ہے جی انٹرڈکشن ٹو پرابلن سالونگ پروگرام کیا ہوتے ہیں پروگرام کو سی پلس ویس پروگرام کیا کہتے ہیں الگورتم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی اور اس کے بعد دیکھیں گے فلو چار دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا لیکچر پھر تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی پروگرام سالونگ ہم کیا کرتے ہیں پروگرام سالونگ is a process of identifying a problem and finding the best solution for it پروگرام سالونگ یہ پروسس ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں یعنی تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاک پروگرام کیا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی best solution تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پروگرام سالونگ is a skill that can be developed by following well organized approach we solve different problem everyday ہم مختلف problem solve کر رہے ہوتے ہیں every problem is different in its nature تو ہر problem کی جو nature ہوتی ہے نا وہ different ہوتی ہے جیسے میں کہتا ہوں میں نے آج کالج جانا ہے تو یہ میرا اکلادہ سے problem ہے میں نے فلان بکہ پیپر دینا ہے تو یہ اکلادہ سے problem ہے تو میں نے اب گھر جانا ہے تو میں کیسے جاؤں گا یہ اکلادہ problem ہے میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ میرا اکلادہ سے problem ہے تو ہر problem کو solve کرنے کا علیدہ سے طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر problem کی جو nature ہونا ہے وہ علیدہ سے ہوتی ہے some problem are very difficult and require attention to identify the solution کچھ problem ایسے ہاتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کوئی special attention چاہیے ہوتی ہے ان کے problem solve کے لیے جیسے میں جاتا ہوں میرا یہ کام جو ہے نا یہ بگڑ گیا ہے یا میرے کچھ چیز جو ہے نا وہ میں نے پیسے کسی کو دینے تھے یا transfer کرنے تھے وہ کو غلط کسی بندے کو transfer ہو گئے ہیں تو یہ اس کا اب کے لیے کوئی مجھے علیدہ سے attention دینے پڑے گی یا کچھ problem ایسے ہوتے ہیں جن کا solution بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ہر problem کا جو ہے نا سمجھ لے کہ solve کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا ہمارا different ہوتا ہے اب دیکھیں ایک problem may be solved in different لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ ایک problem کو solve کرنے کے بھی جیسے میں کہتا ہوں یار میں نے اب سفر کرنا ہے تو اب اس کو solve کرنے کے یہ طریقہ ہے کہ اب اس کے لیے by rail چلے جائیں by air چلے جائیں by bus جا سکتے ہیں bus کے اندر یعنی koncee ac میں جانا ہے non-ac میں جانا ہے one solution may faster less expensive and more reliable than other اب ہر problem جو ہے نا وہ دوسرے سے solution جو ہے نا وہ دوسرے سے different ہوتا ہے ایک solution وہ faster ہے دوسرا slower ہے ایک مہنگا ہے دوسرا سستہ ہے ایک زیادہ reliable ہے اور دوسرا اس سے کامل level ہے it is important to select the best suitable solution اور آپ کے لیے جو سب سے بہترین جو سمجھنے کے important جیز ہیں وہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان میں سے best solution کو کیسے تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے reason دینی ہے کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں a person can be good programmer if he has a skill of solving problem ہم اسی بندے کو پروگرامر اچھا پروگرامر یعنی کہہ سکتے ہیں جس کے پاس یہ skill ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی problem کو اچھی طرح سے جائے نا وہ solve کرنے کی technique رہتا ہو different problem solving technique اور as follows کسی بھی problem کو solve کرنے کی کچھ technique سے ہوتی ہے ان کی بھوٹر کے لیے آسے تو number one ہوتا ہے کہ آپ اس کا پروگرامر لکھ لیں number two ہوتا ہے کہ آپ اس کا الگولدہ بھی لکھ رہیں اور number three ہوتا ہے کہ آپ اس کا flow chart کر لیں یعنی کہ یہ تیمہ چیزیں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں آپ اس کا flow chart کر لیں یا اس کا پروگرام بھی لکھ لیں اور اس کا الگولدے بھی لکھ سکتے ہیں اب پروگرام کیا ہوتا ہے جی اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں a set of instruction that tell an computer what to do is called program یا computer work according to the given instruction in the program computer اسی طرح کام کرے گا جیسے آپ اس کے اندر instruction دیتے ہیں computer programs are written in programming language کوئی بھی computer program جب آپ لکھتے ہو کسی نہ کسی programming language کے اندر ہوگا a person who developed a program is called programmer جو بندہ program لکھ رہا ہوتا ہے اسے ہم computer کی language میں programmer کہتے ہیں the programmer developed program to instruct the computer how to process data to convert in information اب ہمارے program لکھنے کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس data کو process کر کے کیسے اس کو information میں convert کرنا ہوتا ہے advantages of program program کو لکھنے کے advantages کیا ہوتے ہیں اپنے program ایک computer program can solve many problems by giving instruction to computer ایک computer program can be used to perform a task repeatedly and quickly a program can be processed a large amount of data easily it can display the result in different style the processing of a program is more efficient and less time consuming اس کے پاس ہوتا ہے algorithm کیا ہوتا ہے an algorithm is a step by step procedure to solve a problem کسی بھی program کو اگر آپ step by step اس کا procedure لکھ لیتے ہیں تو وہ کیا بنجا جائے گا آپ کا algorithm لنے گا the process of solving problem becomes simpler and easier with the help of algorithm کیا ہوتا ہے کہ آپ کا program جو ہے نا اس کو solve کرنا جو ہے نا آپ کے لیے simpler ہو جاتا ہے easier ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کو algorithm سے help لے لیں گے it is better to write algorithm before writing the actual computer program تو یہ بہتر ہی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کی آپ red program لکھنا شروع کر دیں اس سے پہلے آپ اس کا algorithm لکھ لیں تو اس سے آپ کو کافی help ہو جاتی ہے program لکھنے میں اور آپ program سمجھنے کہ ایک اچھا program ثابت ہوسکتا ہے اب ایک example لے example کیا the following algorithm input to number calculate some and then display the result on screen ہم کہتے ہیں ہم نے دو number لینے ان دونوں کو sum کرنا ہے اس کو screen پر شوک کرنے سٹیپ ون میں آجائے گا سٹارٹ کریں گے سٹیپ ٹو میں آجائے گا input number a پہلا number کریں گے input number دوسرا number input کر دیں گے اس کے بعد number 4 step میں کر دیں گے a b میں ڈال دیں گے پہلے نمبر کو دوسری نمبر ایڈ دیں گے number sequentially ہر سٹیپ کا آپ نے سیکنس باز اس کو number دیں گے پہلے ہم یہ کر نمبر پہلے یہ کریں گے پہلے ہم سٹیپ سٹیپ چلے گا پہلے سمجھے سکا ٹوٹل کر لیں اور باہر پہلے نمبر لیں ایسا نہیں سکتا پہلے دوسر نمبر لیں پہلے پہلے لیں اس کے سٹیپ چلے چرے چار چلے چ چ چ چ چ چ is a combination of two word flow and chart a chart consists of different symbols to display information about any program flow indicate the direction of processing that take place in program flow chart کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چارٹ مرانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے flow دیتے ہیں کہ یہ data کہاں سے کس طرف جو ہے وہ move کرے گا flow chart is a graphical representation of an algorithm کسی بھی algorithm کی جو graphical representation ہوتی ہے اسے ہم آپ نے grab نہ دیا یہ اس کے symbol وغیرہ سے شو کر دیا سے flow chart کا دیں it is a way of visual presentation presenting the flow of data operation performed on data and sequence of these operations flow chart is similar to the layout plan of a building a designer draw the layout of plan of the building before constructing it similarly a programmer number prefer to design the flow chart before writing the concluider program تو ہر سمجھلے پروگر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے سے کہ میں dread اس پروگرام کو سٹارٹ کروں وہ اس کا flow chart جو ہے نا وہ ڈیزائن کر لے گا اب flow chart کے اندر جو سمبل ہم use کرتے ہیں سب سے اوپر والا جو سمبل ہے یہ ہم سمجھلے کے سمجھلے کے سمجھلے کے سمجھلے کے لیے یا begin کے لیے یا end کے لیے یہ دوسرا سمبل جو آنے جیسے ایروس گنر آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپ کا کس طرح flow کرے گا اس کے بعد پہلے نظم جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ input اور output کر دیں گے rectangle کے اندر آپ سارے یہ آپ پر کی پروسس ہوگا اب diamond chain جو shape آتی ہے اس کے اندر آپ condition جو ہے نا وہ آپ apply کریں گے تو اس کے بعد جیسے میں یہاں پہ ایک example دیتا ہوں جیسے میں نے start کر دیا اس کے بعد میں نے کر دیا enter integer a get a آجے گا enter integer b get b آجے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پروسس کیا یعنی کہ a اور b کو ایڈ کیا اس کو کس میں store کر دیا c میں کر دیا اس کے بعد کیا بھی آپ نے put the sum is اس کے حدر آپ sum شو کر دیں گے اور اس کے بعد end کر دیں گے تو سب سے اوپر آئے start of the program آجے گا یہ read input variable a آجے گا اس کے بعد read variable input variable b آجے گا اس کے بعد perform addition of the variable and store the in c variable اور اس کے بعد print the c اور اس کے بعد program کو آپ end کر دیں گے اسی طرح یہ ہمارا ایک اور flow chart آگیا جیسے ہم نے start کر دیا اس کے بعد سمجھ لیں کہ input x and y کر دیا x اور y کو آپ نے sum کر دیا اور اس کے بعد آپ نے display کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دیا اس کو end کر دیں گے اسی طرح ہمارا یہ flow chart ہے جس کے انترہ آپ نے کیا کیا start کیا input a b c d e 5 آپ نے variable input جمع کر دیا پانچوں کو جمع کر کے آپ نے total میں ڈال دیا اور total کو اپنے 5 پہ ڈوائٹ کر دیں گے تو آپ کی کیا آجے گے average آجے گے اور اس کے بعد اس کو آپ average کو show کرا دیں گے اور end پہ آپ program کو کیا کر دیں گے end کر دیں گے تو یہ آج کا lecture جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا سمجھ لیں کہ وہ problem solving کیسے کہتے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اندر algorithm کیسے لکھتے ہیں اس کا flow chart کیسے کرتے ہیں اور تیسرا part اس کا رہ جائے گا program ہم اس کے کیسے بنائیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ throughout ہمارا جو ہے وہ سریل چلتی رہے گی امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آگیا اگر پھر بھی کو problem ہو تو آپ انہیں comments میں ڈال دینا ہے اور میرے چینل کو subscribe کرتے رہیں اور تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی ویڈیو کے update ملتے رہے اوکے بائے اللہ